بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب سب سے پہلے اہم ڈیویلپمنٹس آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس کے ساتھ تجزیہ اس کا معاملات تیہ انہیں کی باتچیت چل رہی ہے کون سے ایسے معاملات ہیں جو تیہ ہو سکتے ہیں کیا اسٹیبلشمنٹ نرمی دکھانے پر لچک پر باتچیت پر تیار ہے اس کی تفصیلات کیا ہے آسٹریلین ہائی کمیشنر کی مریم نواز سے بڑی اہم ملاقات پہلے امریکی ہوئی برطانی ہوئی رب اسٹریلیا یہ بڑے اہم ممالک کے ذرا یاد رکھیے گا آسد عمر نے وعدہ ماف گوا بننے سے انکار کر دیا عمران خان کا سائفر کیس بڑے اہم مراحل میں داخل ہو چکا ہے اس کا فیصلہ بھی شہداد سنا دیا جائے جو وکیل عمران خان کے سلمان صفدر بڑے شاندار دلائل دے رہے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا حلف اٹھانے سے پہلے معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا اور کیوں واردات کی جاری ہے یہ گلگت بلتستان بلوچستان میں تین دن سے جاری دھرنا یہ جو ہے تبدیل ہونے جا رہا ہے اب لانگ مارچ میں نگران حکومت جو ہے وہ افغانستان کی حکومت کو ناجائز قرار دے رہی ہے تدوسری تد چین اپنا اس حکومت کو جائز قرار دے کہ اپنا سفیر افغانستان میں بڑا منجہ ہوا سفیر بھیج رہے اور بلوچستان میں تبلیغی جماعت کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے لطیف خوصہ کیا پیپلز پارٹی سے فارغ ہو رہے ہیں عوامی نیشنل پارٹی اور پیپلز پارٹی کیا تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں اور سعودی عرب نے مدد کرنے کا صاف ٹکا جواب دے دیا شوکت بسرا تحریک انصاف سے آپ کو پتا ہے بڑی آخری ویڈیو اپنا آخری پیغام کہہ رہے ہیں حسان نیازی عمران خان کے بھانجے تحریک انصاف کے رہنما وعدہ ماف گواہ بنانے پر بڑا ظلم کیا جا رہا ہے اور یہ جو ڈیرہ اسماعیل خان محمود خان خٹک اور پرویس خٹک کے ساتھ جو لوٹوں کا استقبال لیکن سب سے پہلے سائفر کیس بڑا ہے اس پر عمران خان کا یہ واحد کیس ہے یاد رکھے اس کے علاوہ کوئی ایسا کیس نہیں اور یہ ایف آئی اے کی جو پروسیکیوٹر ہے تین پروسیکیوٹر انہوں نے آج کوشش کی ملتوی کروانے کی تینوں کہتے ہیں ہمارے ایک دوسری کی موجودگی لازمی ہے حالانکہ ویسے عام طور پر ایک پروسیکیوٹر ہی کافی ہے کیس جب جاج نے سننا شروع کیا اس نے کہا اگر آج ایف آئی اے نے دلائل نہ مکمل کیے تو میں فیصلہ دے دوں گا یہ عمران خان کی درخواست زمانت بعد اس گرفتاری کی سماعت ہے اچھا اس سے پہلے اسد عمر کو بڑا ریلیف مل گیا خصوصی عدالہ جو ہے انصداد دشرت گردی کی انہوں نے زمانت کنفرم کی اور کہا ناقابل تردید شواہد موجود نہیں ہے ان کی گرفتاری اچھا یہاں پر یاد رکھیں ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر نے کہا کہ اسد عمر کو چھوڑ دیں اسد عمر باہر آکے کہہ رہے ہیں میں وعدہ معاف گواہ بننے کا سوچ بھی نہیں سکتا تو یہ پھر ریلیف کیوں میرا یہ بڑا اہم نکتہ ہے اس کے پر بات کریں گے پھر کبھی عمران خان کے وکیل سلمان سفدر نے کیس بڑا زبرداز پیش کی اس نے کہا 1923 کا یہ کیس درج ہوا ہے اور اس کمرہ عدالت میں کوئی بھی 1923 میں پیدا نہیں اس پر وہ ایک سپیشل پروسیکیوٹر تھے نام زین سے نہیں اس نے کہا میرے والد 1923 میں پیدا ہوئے ہیں اس میں عظم خان بڑا اہم لنک ہے وہ بدستور غائب ہے نہ ان کی زمانت ہے نہ گرفتاری ہے نہ وہ کئی سامنے ہے نہ عدالت میں کوئی جواب نہیں کوئی پتہ نہیں عظم خان کہا گیا اگر وہ وعدہ معاف گواہ ہے تو کم اس کم اس کیس میں سامنے آ جاتا کیس وزارت خارجہ وزارت داخلہ کا سیکرٹری خارجہ کا ہے الزام عمران خان پھر کہتے ہیں جی ذاتی فائدہ کے لیے نیشنل سیکیورٹی کو انہوں نے الزام پہنچایا عمران خان کے وکیل نے کہا سائفر تو پڑا ہوا ہے وزارت خارجہ کے پاس یہ معاملہ سیاسی بنیادوں پر بنا ہوا ہے جج کہتا ہے نہیں ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ ڈاکومنٹ کہاں سے آیا کدھر گیا اور کس کے پاس گیا اب سلمان صفدر نے کہا رانہ سنولا کا بیان آن ریکارڈ ہے کہ وزارت خارجہ کے پاس موجود ہے وہ وزیر داخلہ تھا اور سائفر ایک کوڈٹ پر خان تھا نہ جج سمجھ سکتے ہیں نہ وکیل نیشنل سیکیورٹی کا نقصان کیسے ہوا لیکن جج بار بار پوچھ رہا ہے سائفر گیا کدھر ڈی جی آئی ایس آئی آرمی چیف وزارت خارجہ سپریم کورٹ ان کے ڈاک الگ الگ تھا سلمان نے بڑے اچھے دیئے دلائل وہاں پر اور بابروان اس نے کہا کر میں دیکھیں بابروان کی کیوں چیز کاپی کروں اس کے مطلب یہ تو نہیں کہ ہم دونوں کٹھے جائیں گے اگر ایسا مطلب ہے تو پھر پوری کابینہ کو آپ اس جرم میں شامل کریں عمران خان نے تو پبلک میں یہی کہا نا کہ پاکستان نے خودمختار ملک کا کوئی مداخلت نہیں کر سکتا اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کیسے لگ سکتا ہے اب پاکستان میں کوئی مداخلت نہ کریں یہ بات اگر وزیراعظم بینا کہے تو پھر کون گئے گا اچھا بابروان نے جنرل باجوا کی ویڈیو بھی چلائی جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ سائفر تو اینی ایک آغذ ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا پروف ہے اب ان چیزوں کو دیکھا جائے پھر امریکی سفیر کو ڈیمارچ کرنے کا معاملہ دیکھا جائے تو سائفر عمران خان کے پاس موجود نہیں تھا وزیراعظم حسن میں اگر گم بھی ہو تو سٹاف کے پاس جاتا ہے اور یہی بات عدالت میں بھی ہوئی سپریم کورٹ نے اپنی رولنگ میں آپ کو پتہ ہے اس میں سائفر کا ڈسکس معاملہ نہیں کیا انہوں نے نہیں کہا ایکشن لیں یا فائی آر کریں تو یہ معاملہ فوراں ختم ہونا چاہیے عمران خان پر سیکرٹ ایکٹ لگتا ہی نہیں ہے اب تک کہ جو بھی دلائل اس کی روشنی میں یہ ایک انکلوجن بنتا ہے بارال یہ سامنے آ جائے گا جس طرح سائفر ایک بین الاقوامی سازش ہے اسی طرح پاکستان کے خلاف اب جو بڑی دوسری سازش میں آپ کو گائے بگائے دیکھیں آگاہ کرتا ہے تو جگانے والی گلگت سے اس طور تک یہ جو زمنی انتخابات کا حکمی نتیجہ روکا گیا ہے اب چار دن سے لوگ سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اب وہاں لاعمل بدلنے جا رہے ہیں وہ لانگ مارچ کی طرف جا رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ بشندے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو میڈیا کئی نہیں دکھاتا کچھ آتے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے ویڈیوز وغیرہ نگران حکومت نوٹس نہیں لے رہی لیکن ہندوستان کی حکومت نوٹس لے رہی ہے امریکہ برطانیہ نوٹس لے رہے ہیں چین نوٹس لے رہے ہیں لیکن جنہیں نوٹس لینا چاہیے وہ اکل کے نوخن لیں ہوش کرے وہ سننے پر تیار نہیں ماضی میں انہوں نے وہی واغردات 1960 کی دہائی میں عیوب خان کے ذریعے کروائی برطانیہ امریکہ نے استعمال کیا اس کے بعد 1980 میں آپ دیکھ لیں زیاء الحق کو استعمال کیا افغان جہاد کے نام پر روس کے ساتھ اپنا حساب کتاب برابر کی امریکہ نے اس کے بعد جو تباہی پاکستان میں وہ بھی آپ کے سامنے تیسری دفعہ جنرل مشرف کے ذریعے انہوں نے پاکستان میں افغانستان کو نشانہ عبرت بنانے کی کوشش کی اب یہ ساری تباہی بربادی جو اس وقت بھی آئی ایک لاکھ لوگ بھی تقریباً ڈیڑھ سو ارب سے زیادہ کا نقصان اب چین کے ساتھ حساب کتاب برابر کرنے کیلئے اس کھیل میں پاکستان کو دوبارہ استعمال کریں بلا سابقہ تین ادوار میں جو میں نے بات کی اور اس میں فرق صرف یہ ہے کہ عمران خان عوام کے پاس وہ شعور آ چکا ہے لوگ جانتے ہیں کہ امریکہ برطانیہ اور اسٹریلیا اب یہ جو ہائی کمیشنر یہ ملاقاتیں کرے ہیں مریم نواز سے اور ان ساری یہ ممالک ہیں کیا یہ قوارڈ کا حصہ ہیں اوکس اسٹریلیا یوکیر یو ایس یہ تین یہ اس کے حصے ان دونوں اتحاد کے اور یہ دونوں اتحاد جو میں نے آپ کو بتایا خاص طور پر چین کی مخالفت میں بنے آپ گوگل پہ جا کے پڑھیں اس کو پاکستان اب چین کا وہ واحد اتحادی ملک ہے جسے الگ کرنا بڑا ضروری اور صرف واحد ملک رہا گیا رجیم چینج کے بنیادی فارمولے اور آپ دیکھیں تو یہ سب سے پہلے جو مستحکم حکومت عمران خان کی ختم کی گئی اس کے بعد منصوبے کے تحت معیشت کو تباہ و برباد کیا گیا جس طرح جنگ زدہ علاقوں کا حال نہیں ہوا پھر عوام اور فوج کے درمیان نفرت اداروں کے درمیان پہلے ان کی بے توقیری کی آج دیکھ لیں پولیس بغیرہ کی حال بد اعتمادی اور عوام میں مایوسی اس کے بعد پھر تشدد اور معاملہ سیول وار کی طرف اور آخر میں ایٹمی صلح یہ جو پاکستان ہے اب سب سے بڑا نکتہ دیکھیں چین سے دور اس سرے فیرس کو جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے عمران خان کی حکومت پھر معیشت تباہ پھر فوج کے درمیان دوریاں پھر سیول وار کی طرف لے کے جانا معاملہ اور اب چین جو کہ علمی آپ کو پتا ہے سیاست میں ایک بڑا اتحاد بنیا ہے اس میں دو بڑے اتحاد میں نے آپ کو بتایا ہے اور یہاں جو سب سے اہم بات میں آپ کو بتا ہوں جو بہت سے لوگ سوچ نہیں رہے کہ خانہ جنگی والے ممالک میں صرف یہ معاملہ یہاں تک نہیں رہتا وہاں غیر معمولی حالات سے قدرتی آفات بھی آتی ہیں گوگل پہ جا کے چیک کریں مراکش میں جو ابھی بڑا عجیب و غریب زلزل آیا آپ دیکھیں مراکش کا شہر جو ہے وہ ارت کی کوئیٹر لائن پہ نہیں ہے زلزلوں کی جو فالٹ لائن اس پہ نہیں ہے آپ گوگل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں پورا میپ کون کون سے ممالک اس خطرے میں وہاں مراکش نہیں آتا اب پچھلے سو سال میں وہاں یہ معاملہ نہیں ہوا جو ابھی ہوا ہے اور وہاں کہا جا رہا ہے کہ آٹھ گھنٹے تا غیر معمولی پروازیں ہوتی نہیں نیٹوں کے تیاروں کی بڑی چہمگوئیاں باتیں ہونی ہیں یہ کیسے ہوا پھر اچانک اچھا لیبیا میں بھی ہوا لالاندی کا طفان اچانک آیا پورا تقریباً ایک شہر انہوں نے ختم ہوا پچیس ہزار لوگوں کی آپ کو بتا ہے وہاں پہ اس وقت جو بات چیت کی جاری ہے کتنے لوگ تقریباً دنیا سے چلے گی اب کلائمٹ چینج اپنی جگہ لیکن ٹکنالوجی ایسی موجود ہے کہ قدرتی آفات کا شکار بنایا جاستی یہ آپ جان سکتے ہیں ہارٹ ٹکنالوجی ہے اب پاکستان پر ان کی نظر ہے بدترین معیشت کے بعد اگر ایسا کچھ ہو تو یہ حیران کن نہیں ہوگا اسی طرح کیونکہ افغانستان کے ساتھ یہ کوشش کرتے ہیں پاکستان اپنے ختم کرے تعلقات دفتر خارجہ اب افغانستان میں کہہ رہا ہے خود کے چھوڑا ہوا اسلاح ان کے ہاتھ لکھ چکا چترال کی وہ ویڈیوز دیکھیں آپ پریشان ہو جائیں گے دیکھو ویڈیوز اب نگران وزیراعظم نوارو الحق کو کہہ رہا ہے انٹریو میں کہ افغانستان کی جو حکومت ہے وہ جائز نہیں ہے یہ اتنا بڑا بیان دینے کا مقصد دیکھیں یہاں اسرائیل اپنے ملک کو تسلیم کروانے کے لیے ایک عرصے سے کوشش کر رہا ہے تسلیم کرو صرف یہاں افغانستان دو سال سے چل رہا ہے عمران خان نے اوائیسیز کرائی کہیں صرف تال تک بنانے کی بات کی ان کی مدد کرتے تو واضح طور پر اب انہوں نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک بڑی لکیر لگا دی کہ جی آپ کی حکومت ہی جائز نہیں ان حالات میں چین زاؤ شنگ جیسے بندے کو سفیر بنا رہا ہے جو ایران روس پاکستان میں کام کر چکا منجو اسفارتکار اور وہ جانتا ہے چین اسے چلانے کا ادرادہ کار ہے اب یہ انٹرنیشنل سازشوں کے خلاف دیکھیں انہوں نے جواب تو دینا ہے اب وہ کسی صورت میں پاکستان کو جو انہوں نے اپنے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے مجبوریاں ہیں اب افغانستان کی حکومت کو نہ تسلیم کرنے والے بات جو ہے اس کا نتیجہ بلوچستان وندر میں دیکھ لیں تبلیغی جماعت کے ساتھ وہاں معصوم لوگ جو اللہ کے دین کی طرح بلانے والے لوگ اور جس حنداز میں انہوں نے شہید کیا گیا داڑیاں ان کی میں نہیں آپ کو ریکمنڈ کروں گا کسی کو بھی کہوں گا ویڈیو دیکھیں وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہیں اس سے پہلے وہ ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ معصوم مزدوروں کے ساتھ غریب پاکستانیوں کے ساتھ جو وہاں ہوتا رہا مجھے ایک ہی ہے کہ چین کو وہاں سے نکالنا ہے بلوچستان سے اپنی انویسمنٹ لے کے جائے گوہدر سے نکلے اب وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے یاد رکھیں بڑے آسانی چین اپنا کام خموشی سے کرے گا اس وقت جو پاکستان ہے ان کی پروکسی وار کے ایک بڑا میدان بن چکے پہلے صرف بلوچستان تھا اب اسلامباد سے لے کے گلگتا اور کوئٹا تک دہشت، معیشت اور سیاست سارے پنجے گاڑ چکے ہیں یہ انٹرنیشنل حالات یہاں تھے کہ سیاست کے اندر بھی کس طرح یہ واردات کر رہے ہیں ان کا ارادہ ہے فیصلہ سازوں کا کہ سیلیکٹڈ الیکشن کروائیں نواز شیف کی وطن واپسی کروائیں الیکشن کی یقین دہانی کروائیں اور پھر یہ نگران حکومت میں ان کے بندے لینا یہ سلسلے کی تمام کڑی ہیں لیکن آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھے ذرا گراؤنڈ میں جا کے چیک کریں بتائیں تحریک انصاف کے ہوتے ہوئے کیا نون لیگ پنجاب سے الیکشن جیت سکتی ہے لیکن انہوں نواز شیف کو کیا یقین دلایا کہ وہ الیکشن کے لیے واپس آنے کو تیار ہے یہ سفارتکاروں کے ذریعے جتنی بھی ہو رہی ہے امریکہ برطانیہ اور اسٹریلیا یا مریم نواز اور نواز شیف تک پہنچا ایک زیرو رسک گیرنٹی ہے نواز شیف سب واپس آ جائیں لیکن یہاں انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ نواز شیف کو اس راستے میں قربان کریں گے میرا تو یہ کیا ان کو دیکھیں امران خان کو روکنے کا ایک ہی راستہ ہے عملی طور پر تحریک انصاف پر پارٹی پر انہوں نے کہا جی پابندی لگے گی وہ درخواست خارج ہوگی بلے کے نشان نہیں ملے گا وہ بھی مل گیا تو تحریک انصاف الیکشن میں آئے گی بلے کے نشان پر آئے گی تو نواز شیف کے پاس ایسی کیا گیرنٹی ہے کہ وہ الیکشن جیت سکتا ہے انہیں کس طرح بتایا گیا ایسا کیا سیٹ اپ ہوگا ایسے کیا لوگ ہوں گے کس طرح وہ امران خان کو الیکشن نہ لڑوائیں گے وہ پارٹی ان کی الیکشن لڑے گی کل میں نے بیریسٹر گور کے سامنے بھی سوالات رکھے تھے کہ پارٹی کے کون چلائے گا لیڈر کون ہوگا اگر آپ ان تمام حقائق پر غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ معاملات اسی لئے بہتر کرنے جا رہے ہیں تحریک انصاف ضرور آئے گی عوام دو تہائی اکثریت بھی ندلائے گی بلے کے نشان پہ لڑے گی اور ان کا ووٹ بھی ہوگا یہ شبرزہدی موتی والا سے پیغام بجھوارے ہیں کہ ہم نگران سیٹ اپ بڑے لمبے عرصے کے لیے رکھیں گے وہ عارف عبیب وہ بھی کہہ رہا ہے ان سب کو بتا رہے ہیں کہ جاؤ عوام کو بتاؤ جا کے لوگوں کو مایوس کرو لیکن الیکشن کی تاریخ بھی ناؤنس ہو چکی ہے اب اس کے ساتھ ساتھ یہ عدلیہ پر بھی دباؤ ڈال رہے ہیں چیف جسٹس فائز عیسیٰ کا حلف جو روکنے کی سپریم جوڈیشل کونسر میں درخواست دائر ہوئی کہ انہوں نے اپنی اہلیہ کی جائدات کی ٹریل نہیں دے سے کہ منی ٹریل یہ چیف جسٹس کے میار پر نہیں اترتے اور مظاہر نکوی پر اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کا ڈالا ہوا ہے جسٹس امین الدین خان پر اٹورنی جنرل اور جو ایڈوکیٹ جنرل ہے اس کا ارسلان اس پر رشدار بھرتیوں کا چیف جسٹس لاورہی کورٹ پر جو علی زیا پر اختیارات کے غل جو استعمال کی ہے وہ اوڈو سے ہٹا یہ ساری وردات اسی لیے قاضی فائز کے خلاف ریفرنس بھی موجود ہے صدارتی اسے بھی دوبارہ استعمال کیا جائے گا کیونکہ ان کا جوائنٹ اکاؤنٹ ایک ہی تھا ویسے ایف بی آر کی تحقیقات وہ بھی نہیں سامنے آئی قاضی صاحب کا ایک اکاؤنٹ بھی نہیں سامنے آئی اب یہ ساری چیزیں لاکھ ان کو پہلے دن سے دباؤ ڈالیں گے ان کے حلب کا معاملہ کھٹائی میں ڈالا لیکن ایک بات یاد رکھیں میاں صاحب کے چاہنے والوں کو میں بتا رہا ہوں میاں صاحب کو نالائی یہ قربان کر دیں گے یقین کہنے قربان کر دیں گے میاں صاحب کو یہ کپتان صفدر کہہ رہا ہے کہ فیصلہ بات کے ختم نبود کے جلسے میں بتاؤں گا کہ جو جاج قابو نہیں آرہے اسے رب والا لگا ہے تو یہ اس پر بھی مذہبی کارڈ استعمال کریں گے انہوں نے بڑے خوبصورت انداز سے معاملات بنایا لیکن میاں صاحب نہ ہیں وہ نہیں بچیں گے وہ اللہ خیر کرے بہرالہ تباہیوں کا سلسلہ معیشت کا بھی جاری ہے ساڑھے تین سو پہ ڈالر ایک سو سی پہ کر کے پھر پچیس روپے اس میں کم کر کے انہوں نے جی ملک میری بڑی سستی ہو گئے آپ خود بتائیں کیا چیزیں سستی ہوئی ہیں آٹا چینی سمگلنگ روکنے سے عوام کو ملے کچھ اس وقت حالت یہ ہے کہ پیٹرول کی رسط تقریباً ختم ہو چکی ہے ٹرینیں کھڑی ہیں ادارے بیٹھ گئے ہیں اب کسی اینکر دانشور سے کہے جو کہے کہ سستہ ہو گیا ڈالر کے بھرنے سے اسے کہیں اتوار بزار چکر لگا لے مائک لے کے معیشت کی تباہیوں میں نگران نے ابھی تین سو روپے کا نوٹ جاری کر دی پانچ سو کا ختم کرنی کوشش کی لیکن پیزلہ کمپنی سمیت اسٹیبلشمنٹ کے تمام لوگوں کے جو کرپشن کا مال پڑا ہے وہ پانچ سو کے نوٹوں میں یہ روکا تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا اب یہ جارت ہے جی دعوے کرے پچیس ارب ڈالر سعودیہ دے رہا ہے عوام کو یہ منجن بیشتے رہے لیکن کلائی کھل گی ریاض ائرپورٹ پر انہوں نے پیئے یہ کہ جہاز روک دی ہے پائلٹس کو کان پکڑا دی ہے کہ پہلے پیسے رکھو یہاں ملیشیا نے بھی پہلے پی آئی ہے کہ جہاز روک ہو گئی ہے تیس جہاز پہلے سے گراؤنڈ ہے اب ایک طرف دیکھیں بھارت اور سعودی ارب کے درمیان پچاس بڑے معاہد ہوئے سو ارب ڈالر کی سرمایہ کاری اس کے لئے وہ مشترکہ ٹاسک فورس بنا رہے ہیں دوسری طرح ہمارے پائلٹس کو کان پکڑا ہے انہوں نے اور تاجروں کو یہ گولیاں دے رہے ہیں جی پچیس ارب ملیں گے دس ہم رکھ لیں گے پدنا واپس کر دیں گے اب تاجروں کو اب ریاض ائرپورٹ پر جہاز نظر آ جائیں گے تو انہیں سمجھا جائے گی اصل واردات ظلم و بربریت کی بات کرنا بڑا ضروری ہے کہ حضرت علی کے ارشاد ہے آپ کو پتا ہے کہ ظالم کو ٹھیک کہنا بدترین گناہ ہے اس لئے اس کو ذکر لازمی ہے جب یہ گرد بیٹھے گی نا توفان ختم ہو گیا ایسی ایسی داستانیں نکلیں گی کہ آپ کو چنگیز خان اور حلاقو خان بھی نیک لوگ نظر آئیں گے ابھی ڈیرہ اسماعیل خان کی عدالت دیکھیں ایسا چو کو تین سال کی قید اس لئے دی کو بغیر وارنٹ کے کسی کے گھر گسا ہے چادر چار دیواری کے یہ تحریک انصاف کے لئے سہولت نہیں ہے اب ملک میں صرف بیس فیصد لوگ ایسے ہیں جن نہیں ہیں باقی صداقت اباسی ہوا وہ بھی ریڈ زون سے تیرہ دن سے ہوا اور اتنے مقدمے چوری کے جس بھی کہہ رہا تھا کہ اتنے پرچے تو کسی کیمرے بھی لگیں اور اتنے پرچے نہیں ہوتے کسی پر احسان نیازی پر بھی تشدد اللہ گوہ رہا ہے کہ وعدہ ماف گوہ بن جاؤ ڈاکٹر یاسمین آشد پہلوطہ ان کی کینسر کے علاج کی طرف خاصت نہیں مان لی اسی طرح عمر چیمہ بچار اب چلنے کے قابل نہیں رہا وہ کمر کے اتنا وہ ویل چیر پر آنا جانا اور جنونلی بچارہ معذور ہو چکا ہے اس کو بھی علاج کی انہوں نے خیر دے دیا سہولت وہ میاں عباد فاروق اس کا بیٹا عثمان ڈار کی والدہ مطلب یہ دلوں پر نقش ہوتے جا رہے ہیں عوام اس کا انشاءاللہ اپنے اس کا اتصاب ضرور لے گی اپنے الیکشن میں انشاءاللہ لیکن اہم بات ایک دفعہ پھر میں میاں صاحب کے چاہنے والا کوئی ہم میاں صاحب کو نہ آنے دینا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ واردات کریں گے عمران خان کی خلاف مظلومیت کا ایک ہی حل ہے کہ آل شریف میں سے کوئی قربانی ہو تو یہ میاں صاحب کو چن رہے ہیں جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ ان کا تک پر غام پہنچا دیں میاں صاحب بچ جو اضافہ یہ لوگ چھوڑیں گے نہیں آپ کو تو یہ اپنی سیاست کے لئے کچھ بھی کریں گے شہباز شریف والدین کے لئے آئیڈیل وزیراعظم کے طور پر تیار ہے پیچھے بیک اپ میں تو میاں صاحب اگر نہ آئے تو ان کی ایک بہت بڑی سازش کامیہ ہوئی ویسے آپ ہی جائیں گے تو اب وہ نواز شریف بولا نواز شریف نہیں رہا اب اتنی احمد نہیں ہے بہرحال اپنا خاص خیال رکھیں اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجاز دیں اللہ حافظ